پرمین بھارتواز کا سوال ہے ایریڈا اور دھن لکشمی بینک پر ایریڈا کے انہوں نے 149 روپے پہ بائنگ کی ہوئی ہے اور دھن لکشمی بینک انہوں نے 49 روپے پہ خریداری کی ہوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایریڈا میں نقصان اس وقت انہیں ہوتا ہوا اگر بات کریں دھن لکشمی بینک کی تو یہاں پر بھی اوپری اس طرح پر خریداری ہے تو یہاں پر بھی ان کو نقصان حالانکہ آج ہم نے دیکھا کہ دھن لکشمی بینک جو ہے لگ بھگ پونے پانچ پسند کی تیزی یہاں پر نظر آئی کنال ایریڈا اور دھن لکشمی بینک ایریڈا میں ایک سو انچاس کی خریداری دھن لکشمی بینک میں انچاس روپے کی بائنگ ہے پہلے ایریڈا کی بات کر لیتے ہیں کافی اچھے سپورٹ کے پاس ایریڈا ابھی آکے رکھا ہے جو اس کا کنٹینیوز ڈاؤن ٹریڈ چل رہا تھا اس کے اندر آج مولیس کینسٹک فارویشن بھی بنائی ہے وہ بھی اچھے خاصے ورلیم کے ساتھ اور آج جو سپورٹ لیا ہے اسی لیول کا ایک ریزیسٹنس فیش کیا تھا تو میری رائی یہاں سے 146 کا راؤن کا خریداری ہے ابھی 132 کے راؤن ہے میری رائی یہاں سے پوزیسن جو ہے اس کو ویڈ کر کے چلنے کی بنا رہی ہے میں اتنا ضرور کروں گا کہ اگر possible ہے تو اس present لیول پر ایک بار ایبریج کر کے چل سکتے ہیں لوگر لیول پر ہم 120 کا ایک ایسیل مینٹنگ کر کے چلیں گے یہاں سے واپس ایک اچھی خاصی مومنٹم مجھے اوپر کی طرف دیکھنے کو مل رہی ہے اوپر میں 164 پر جیسے 164 کروس ہوا 185 تک کے بھی لیول ایر سٹاک نکھا سکتا ہے تو 120 کے ایسیل کے ساتھ present لیول پر ایبریج کرنے کی میری صلاح ہے اور دھن لکشمی کی بات کر لیتا ہے دھن لکشمی بینک جس حساب سے ابھی ٹریڈ کر رہا ہے میرا view particularly دھن لکشمی میں بھی position hold کر کے چلنے کا ہے کیوں کیونکہ آج جو لوگ بنایا ہے exit سے پہلے بھی دو بار یہ لوگ بنایا تھا اور اس کے بار سٹاک نے ہمیں اوپر میں 54-55 تک کے لیول لکھایا تھے تو میں یہ مانوں گا یہ کہوں گا کہ 38 کے ایسیل کے ساتھ position کو آپ hold کر کے چلیں یہاں تک کہ آپ اس کو ایبریج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں 38 کے سٹاک کے ساتھ پہلا target جو ہمیں سٹاک نکھا سکتا ہے وہ ہے 49 اور جیسے ہی 49 کروس ہوتا ہے 55 تک کے بھی لیول یہ سٹاک ہمیں دکھانے کے لیے ready ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو خاص رنیتی ان دونوں ہی سٹاک پر آتی ہوئی کنال جی کی طرف سے ٹھیک ہے